بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں مارشاہ لگانے کی ایک سازش ہوئی ہے سازش بے نکاب ہوئی ہے اور اس سازش میں کون کون ملوث تھا یہ سارے کا سارا معاملہ پنڈورا باکس اب کھل چکا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح پچھلے وی لاؤگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈبل گیم کرنے والے بہت سے ارکان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اسطیفوں کے معاملے پر اب عمران خان نے اس معاملے پر شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو نہ صرف طلب کیا بلکہ ان دونوں کو طلب کرنے کے بعد اب خان صاحب نے کچھ نام بھی مانگ لیے ہیں یعنی عمران خان اس وقت اس حرکت پر غصے میں بھی ہیں اب یہاں پر جو ٹاکس ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب تو یہ بات زبان زدہ عام ہو چکی ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر شہر اقتدار کے اندر اور طاقتور حلقوں کے اندر ایک ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ جس کے سربراہ حفیظ شیخ ہوں گے باقی اس کے اندر ایک پوری معاشی ٹیم ہو اور یہ تقریباً دو سال تک چلے تو اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اب یہاں پر عمران خان اس ٹیکنو کریٹ نظام یہ جو ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ ہے اور نئے الیکشن نہ ہونا اور الیکشن تو اس طرح ڈیلے ہو جائیں گے اس نظام کے عمران خان خلاف ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے پہلے نگران سیٹ اپ آئے اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے جو نظام کہتا ہے اور اس وقت ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو کنونس کیا جائے اور ایک یونینیمس سسٹم آئے کیونکہ عمران خان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اس طرح سے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانا ممکن نہیں ہوگا ورنہ پھر پولٹیکل سٹیبلیٹی آپ کہاں سے لائیں گے اور اس سب کے اندر ایک ہی سیول ایجنڈا انہوں نے بتایا کہ اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کوئی انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا لیکن ایک ہی ایجنڈا ہوگا واحد ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے لفٹ کرنا ہے پاکستان کو اس کرنٹ ایکنومک کرائسز سے اب یہاں پر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے پاکستان مسلمی نواز اس نے ایگری کر لیا ہے کچھ شرطوں کے عوض کے وہ کوئٹ کریں گے اور اپنی حکومت کی باگ دوڑ ایک نگران سیٹ اپ ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ والے نگران سیٹ اپ کو جس کا ابھی تک آئین میں بظاہر کوئی رول نہیں ہے پتہ نہیں ہے اس کی کیسے ایمرجنسی نافذ کر کے یہ کریں گے آج سال کا اختتام بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دشت گردی کی بڑی لہر پر بریفنگ تو دینی ہے لیکن جو اس سب کے اندر اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے معیشت پر بریفنگ دینی ہے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امران خان نے سپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرنے والے پارٹی ارکان قومی اسمبلی کے نام مانگے ہیں امران خان نے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے جو سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعیون کر کے تین روز میں نام امران خان کو پیش کرے گی امران خان نے تمام پارٹی ارکان کو فوری طور پر سرکاری قیام گاہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا ہے یعنی اس طرح بھی پتا چل جائے گا کہ کس کی کیا نیت ہے امران خان نے ہدایت کی ہے کہ ارکان قومی اسمبلی ایک ہفتے کے اندر اندر سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دیں سرکاری مراعات لینے والے ارکان کے خلاف پارٹی ڈیسپلن کے تحت کاروائی ہوگی ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر مذاکرات کے لیے پارٹی کے مزید چودہ ارکان کو شامل کریں گے کمیٹی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعیون کرے گی اسد کیسر تین دن میں امران خان کو سپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام پیش کریں گے ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق اسد کیسر نے اسے قبل امران خان کو سپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا آج تحریک انصاف کی اجتماعی استیفوں کی منظوری کے لیے سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات جو ہے وہ بے نتیجہ رہی اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں اب زمان پارک لاہور میں امران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں آج فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی احتجاجی مہم دوبارہ شروع کرے گی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا کہ قومی اسمبلی سے استیفے منظور نہ ہونے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے کوشش ہوگی گیارہ جنوری سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے لیں فواد چودری نے نواز شریف پر ملک میں مارشالہ لگوانے کی کوشش کا الزام بھی لگایا ہے اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور ملک میں پچھلے دنوں جو مارشالہ لگانے کی کوشش کی گئی یہ کوشش کس نے کی فواد چودری نے اس منصوبے کا پردہ بھی چاک کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشالہ لگوانے کی نواز شریف نے کوشش کی صرف امران خان کے تدبر اور تحمل کی وجہ سے فوجی قیادت میں تبدیلی ممکن ہوئی اور ملک میں مارشالہ نہیں لگا یعنی اس وقت اگر مارشالہ لگتا تو جنرل باجوا نے مارشالہ لگانا تھا وہ مارشالہ لگانا چاہتے تھے نواز شریف اس میں ان کے ممید تھے اور وہ مارشالہ لگوانا چاہتے تھے امران خان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو مارشالہ سے بچایا اور صدر عارف علوی اسی دن امران خان سے ملنے گئے تھے اسی دن سمری پر سگنیچر ہوئے اور اس کے بعد ان کے اپنے بندے حامد میر نے یہ بات کی تھی کہ اگر آج صدر جنرل آسم منیر کی سمری پر سائن کر دیتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بری خبر ہوگی کیونکہ پی ڈی ایم اپنی ساری امیدیں اپنی ساری توقعات امران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے لگا رہی تھی اور وہ تو ایک سیف ایکزٹ چاہتے ہیں وہ تو پولیٹیکل مارٹر بننا چاہتے ہیں اب فواز چوہدری نے کہا کہ حکومت الیکشن کی بجائے ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے یعنی نون لیگ بھی اس کوشش میں شامل ہے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزم سواتی کو جہاں قید کیا گیا ہے اس کے باہر اتجاج کریں گے آزم سواتی کا پھر چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے یعنی آزم سواتی کو چھوڑنے کا ابھی تک اس وقت کوئی امکان نہیں ہے یعنی یہ انڈیکیٹرز پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہے ہیں اور جہاں جہاں انہیں گرفتار کیا گیا اس کے باہر پی ٹی آئی اتجاج کرے گی اور آج سے یہ سڑکوں پر نکل چکے ہیں فواد چودری نے کہا کہ مہنگائی، ابتر معاشی، صورتحال، گیس، بجلی کی لوڈ شیٹنگ، آسمان سے باتیں کرتی کیچن آئیٹمز کی قیمتوں کے خلاف تحریک انصاف جمعے سے ملک گیر اتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے تین ہفتوں کے بعد انشاءاللہ عمران خان اس تحریک کو جوائن کریں گے اور اس حکومت کے خاتمے تک ہم سڑکوں پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں احتمائی اسطیفہ دیئے کیا وہ گیارہ لوگ جن کے اسطیفے سپیکر نے منظور کیے کیا ان کو بلایا تھا کیا ان کے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا نہیں ہمارا کوئی رکن اسمبلی رکن اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتا جو بیس لوٹے ہوئے وہ اپنے حلقوں میں نکلنے کے قابل نہیں رہے فاد چوہدری نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ اب یہ پنجاب کے ایم پی ایس کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ ڈے پر آپ عمرے دبائی یا لندن آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ ووٹنگ ڈے پر غائب رہیں آپ کو غداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہر طرح کے لالچ دیے جا رہے ہیں تو یہ بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ بیک ڈور چل رہا ہے لیکن ایک تو جو مارشلہ لگوانے کی نواز شریف نے کوشش کی اس حوالے سے بازابطہ طور پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اجلاس کے بعد فاد چوہدری نے اس لیڈرشپ کے اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلوں سے آگاہ کرنا تھا اس میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ جانا پریس کانفرنس میں بہت زیادہ اہم ہے اس طرح ملک میں مارشلہ کا راستہ روکا یہ بہت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑا کلیر اور لاؤڈ میسج ہے عمران خان نے صاف انکار کیا ہے absolutely not کہہ رہے ہیں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو جو کہ ایک extended period of time کے لیے آنے جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا